دوستو کتنی زیادہ خطر ناک آواز نے یہ دیتی کہ ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کائی کے بائی کے اندر مسئلہ کیا ہے موسیقی موسیقی تو دوستو ہم نے بائی کا کھول لیا ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے دوستو اس کے دو دناتے جو ہیں یہ ٹوٹ چکے جو آواز آ رہی تھی اسی چیز کی آ رہی تھی جب ہم بائک کو یعنی کہ اسٹارڈ کر رہے تھے تو یہ دناتے جو ہیں یہ ٹوٹے ہوئے تھے اس وجہ سے کٹ 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 جو آ رہی تھی اس وجہ سے آ رہی تھی تو دوستو یہ ہوا کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا دوستو اس بائک کی جو ہے چین کا لاغ خراب تھا اور چین جو ہے سپیڈ کے اندر ٹوٹی ہے اور دوستو وہ چین فسی اور اس کے دناتے ٹوٹ گئے کیونکہ جب بھی یعنی کہ روڑ پہ بائک جا رہی ہے اگر ویل جام ہوگا چین ٹوٹے گی تو انجن کو ایک دم سے جڑکہ لگے گا اس جڑکے کی وجہ سے دوستو یہ دناتے جو ہیں یہ اکثر ٹوٹ جاتے تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اگر دیکھا جائے تو خرچہ صرف تھا اس کا پچاس ساٹھ روپے اگر یہ بائی چین جو ہے اس کی سیٹ کروا لیتا لاگ نیو ڈلوا لیتا تو پچاس ساٹھ روپے میں اس کا یہ کام جو ہے یہیں پہ ختم ہو جانا تھا اور وہ اب بڑے نقصان سے بھی بائیتا ٹائم کی بھی بچت ہوتی تو چین کا لاگ نہ ڈلوانے کی وجہ سے دوستو یہ جو ہے یہ وجہ پیش آئی اور دوسرا دوستو اس کا یہ دناتا ٹوٹا اور اب ہم آگے بھی اس کو کھولیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیا ہوا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو دناتا ٹوٹا ہے وہ آگے جا کے یعنی کہ اس کو اور ڈیمج کیا ہو شاید اس نے تو ہم دوسری اس کے سپاکٹ بھی چیک کریں گے تو یہ والے سپاکٹ تو بالکل ٹھیک ہے سارے دناتے صحیح کلیر دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح دوستو ہم اس کے بھی دناتے چیک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے دوستو اس کا بھی دناتا ٹوٹ گیا دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا ڈیمج بھی ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے دوستو ایک تو جان کا رشتہ کہ اللہ نہ کرے پیچھے تو کوئی چیز آ رہی ہوتی اور اوپر چڑ جاتی یعنی کہ ایک دم سے بائک روڈ پہ جام ہوگی دوسرا دوستو اس بائک کا جو ہے ہمیں گیر جو پرابلم تھے جو ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اس کے دناتے بھی ٹوٹ گئے نقصان بھی ہو گئے تو دوستو جو مکینک حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی خدارہ ٹیوننگ کے اندر جو ہے لازمی بائک کی چین کا لاز ضرور چیک کیا کرے کیونکہ چین ٹوٹنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی جاننے بھی چلی جاتی ہیں اور ایسے نقصان بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی فٹنگ کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور مکمل ایکسپینس بھی آپ کو بتائیں گے اس بائک پہ کتنے امر ایکسپینس لگے ہیں تو دوستو ہم نے کمپلیٹلی سمان کو واج کر لیا اور پہلے میں ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دو گراریاں ہماری ڈیمیج ہوئی تھی گیر والی یہ دونوں گراریاں ہم نیو لگائیں گے تو ہم نے کرون لیفان کمپنی کی یہ دونوں گراریاں نیو لے لی ہیں ابھی ہم اس میں دونوں گراریاں نیو ڈالیں گے ان دونوں کے دناتے ڈیمیج ہو چکے تھے اس کے علاوہ دوستو ہم نے جو اس انجن میں دوبارہ سٹنگ کے بعد چیزیں ڈال لی ہیں یہ دونوں گراریاں ہم نے نیو لے لی ہیں بالکل موسیقی تو دوستو فینلی ہم نے بائک کو کر لیا ایک کمپلیڈ فٹ اب آپ کو دکھاتے ہیں بائک کا فائنل رزلٹ تو میں بائک سٹارڈ کرنے لگا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلہ تھا وہ ہم نے اس کا بالکل کلیر کر دیا اور اینڈ پہ آپ کو ایکسپنس بھی بتاؤں گا اس بائک سے کتنا خرچہ ہے ہمارے بائک جو ہے نارمل ہو گئی ہے دلکل کوئی آواز بھی نہیں ہے دوستو اس پہ جو ایکسپنس آئے ہیں تقریباً پینتیسو روپے آگئے ہیں اس بائک میں دو گراریاں نے نیو ڈالی ہیں اور پیکنگ بغیرہ بھی نیو ڈالی ہے اور دوستو آئل بغیرہ بھی اس میں چینج کیا ہے رنگ بغیرہ بھی نیو ڈالے لیبر ڈال گئے تقریباً پینتیسو روپے اس بائک پہ ایکسپنس آئے تو امیر ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی تقریب میں سبسکرائب نہیں کریں تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ